ظلم کے بدھ خوف کے بدھ کی پوجہ نہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں نہیں تو آگے تباہی ہے دو راستے ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں اور آزاد قوموں کا ایک پرواز اوپر ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس ظلم یہ جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا یہ دہشت پیدا کیا نا فران سے جو کیا ہے جو آزم سواتی سے کیا شباز گل سے کیا جو جو صحافیوں سے کیا یہ کیا کر رہے تھے دہشت پھلا کے ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا کوئی مستقبل نہیں ہے آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے کہ وہ دو لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی یا یہ بھی بیٹھ جائے گی گھٹے ٹیک لے گی یہ لوگ پاس صرف یہ دیکھ رہے ہیں امید آپ پہ ہے ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چاند مہینوں میں اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں میرے ایم پی سن لو وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں برین ڈرین ہو رہی ہے جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیا ہوا ہیں جو جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی امید چلی گئی ہے ان کی شکلیں دیکھیں ان کی ذرا کرتوتے دیکھیں ان کا ریکارڈ دیکھیں تو کس کو امید رہے گی پاکستان پہ اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے اس کو پولٹکس نہ سمجھیں پلیز میں کوئی آپ کا خیال ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی پولٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پولٹکس یا وزارتوں کے لیے یا وزارت عظماء کے لیے کتنے ہیں میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستجمل کے لیے کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو ایسے دیکھیں یہ جو آپ کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے پیسے دیں گے یہ آپ کا امتحان ہے اور میں جس طرح ابھی تک آپ کھڑے رہے ہیں مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے یہ جو آنے والے ایک دو دن ہیں جنہوں میں انشاءاللہ ہم فیصلہ ہوگا اس میں آپ سب کامیاب ہوں گے اور ہم سب کامیاب ہوں گے ہم سب انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے میں صرف بلال وڑائچ کو جو انڈیپینڈنٹ ایم پی اے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کو خشام دیت کہتا ہوں پارٹی کے اندر اور مجھے پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں تو میں سب کی میں جس طرح کرکٹ کا سکور دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں آپ کے بھی پورا سکور فالو کر رہا ہوں کہ ابھی تک نمبر کدھر تک پہنچا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا وکٹری ٹارگٹ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے تو میں آخر میں میں آپ کو آج اپنے پارلیمنٹیرینز کو اور میں اپنی قوم کو میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک میں باہر نہیں نکل سکتا مجھے آ یعنی عوام میں نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میری جو ٹارگ ابھی تک تین مہینے لگتی ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں تو تھوڑا سا بھی وقت ہے اس کو اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا کوئی ریڈ لائن نہیں ڈراؤ کر سکتا کسی کے اوپر پھر سے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈراؤ کر رہے ہیں نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ سیاست کی سمجھ ہے اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے آپ جتنی مرضی انجنیرنگ کر لیں نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں بائی الیکشنز میں ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسیمبلیز اپنی دو اسیمبلیز قربان کر رہے ہیں دو اسیمبلیز قربان کر کے ڈیزولف کر کے اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے دو صوبوں میں الیکشن ہو اور میں انشاءاللہ میں کیمپین کروں گا ان دو اپنے دو صوبوں کے اندر اور جو میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں انشاءاللہ ایک بھاری اکثریت سے ہم ہمیں ہماری قوم پھر سے اقتدار میں لے کے آئے گی اور وہ اقتدار ہوگا اصل جب ہم بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے پوری طاقت سے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور میں فالو کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ابھی لوگ نہیں آ رہے میں ان سب کو فالو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری اب یہ جو ووٹ آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوگئے